ہم اس وقت حال روڈ پر موجود ہال روڈ پر موجود چودری فیاض ہال روڈ انصاف کروپ کے پریزیڈنٹ ہے ہمارے ساتھ چودری فیاض تو انہوں نے آج یہاں پہ یہ جو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ون وے کی جو خلاف فرضی کرنے پہ دوزار روپے فائن جو ہائی کورٹ کے حکم پہ ٹریفک پولیس نے شروع کیا ہوا تھا تو اُس سلسلے میں چودری فیاض صاحب نے یہاں پہ باقاعدہ ناکہ لگوا کے تو یہ اس کا امپلیمنٹ کروایا ہے اطلاق کروایا ہے قانون کا کہ رانگ وے جو چلتا ہے یہاں پہ وہ ختم ہو تو ہم چودری فیاض صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو یہ ہمارے ہائی کورٹ کے حکم دیا ہے کہ جو ون وے ٹریفنگ کا جو انہوں نے دوزار روپے جرمانہ رکھا ہے تو یہ ہائی کورٹ کا بہت ہی اچھا کام ہے ہم اس کو اپیشیڈ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہمارے جو جوان والڈنالے انسپیکٹر صاحب ہیں ٹیپٹی صاحب ہیں جو بھی مطلقہ پلیس ٹریفک پلیس والے ہیں مجھے صبح سے نو بھائی سے لے گے رات نو بھائی تک یہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ جو ون وے کی خلاف وردی کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے خلاف وردی کر رہے ہیں اس کو روکتے ہیں یہ کہتی کہ آپ ون وے کی خلاف وردی نہ کریں ورنہ آپ کو دو ہزار پہ جرمہ نہ کیا جائے گا ہماری جو عوام ہے پبلک کو بھی چاہیے کب سے کم ان کے ساتھ تامن کریں اور کوپلٹ کریں تاکہ ون وے کی خلاف وردی نہ کریں اپنی جان کا بھی چفز کریں اور آنے جانے والے کا بھی چفز کریں سر ان کے ساتھ ٹریفک وارڈن پولیس والے بھی کھڑے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا دیکھیں جی کسی بھی قوم کے محضب ہونے کا اگر پتہ لگانا ہونا تو اس کے ٹریفک کی چلتی ہوئی جو ہے نا اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے تو جتنی محضب جتنے محضب طریقے سے ہماری ٹریفک چلے گی اتنی ہم محضب قوم کریں گے تو یہ لہورہ ایک کوٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے امپلیمنٹیشن ہم کروا رہے ہیں اب یہ ہے کہ پبلک میں بھی اویرنس آگی ہے کچھ فائن کا بھی ڈار ہے اور کچھ فیاض صاحب یہ جو ہے ہمارے ساتھ تاجران جو ہیں ان کے پریزیڈنٹ یہ بڑا تعاون کر رہے ہیں تو اس طرح ہم مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں اور پبلک سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کریں کہ جو روڈ ہم نے ون وے ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں پلیز وہاں پہ ون وے جانے کی کوشش بھی نہ کریں اور ہمارے ساتھ بیعث بھی نہ کریں جی اچھا یہ چودری فیاض صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ امپلیمنٹ آپ نے خود کیوں نہیں کروایا یہ دیکھیں میری بات سنیں یہ صدر ہیں یہاں کے تمام شاپ کیپر جو ہیں وہ ان کے کنٹیکٹ میں ہے ہم نے جب کسی کو میسے دینا ہوتا ہے تو زہرے کے مجورٹی تک ہمارا میسے پہنچے وہ ہم ان کو دیتے ہیں یہ پھر اپنے دکانداروں کو دیتے ہیں تو جو دکاندار ہیں زہرے وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے یہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی بات وہ زیادہ سنیں گے اچھے طریقے سے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان کا تعاون حاصل کیا ہے تاکہ جو دکاندار ہیں ہرڈل نہ آئے یہ دکاندار مارسہ تعاون کریں اور وہ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈیوٹی بھی ہمارے یہ دیکھ لیں کہ کتنے الیٹر صبح نو بجے سے لے گے اب تک ہم جو ہیں اور رات گیاں تک جب تک مارکٹ بان نہیں ہوتی ہم رہیں گے انشاءاللہ آپ دکاندار ہیں یہاں پہ نہیں میں سکوٹی گارڈ سکوٹی گارڈ ہے ہمارا یہ سکوٹی گارڈ ہے ہمارا یہ ہمارے دکاندار ہیں اچھا آپ شاپ کی پر آئی ہیں ہال روڈ پہ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چودری فیاد صاحب نے یہ سارا سلسلہ آپ رینج کیا اور پوریس بھی امپلیمنٹ کروا رہی ہے قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہماری انہوں نے بہت اچھا کیا اس سے ٹرافک میں بہت ہی مسئلہ تھا ایک ایک گھنڈہ ٹرافک رکھی رہتی تھی اب یہ دو دن سے ایسا ہے بلکل کلیر ہے سڑک اور جو ہمارے جوانے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کا ہی کام ہے کہ لوگ ان کے گال بھی بڑھتے ہیں مگر یہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ جو اندر آپ کے سٹینڈ ہے یہ پوری روڈ بلوک کی ہوتی ہے تو ایک سلسلے میں کوئی یہ فیاد صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو سٹینڈ اندر موٹر سیکل سٹینڈ ہیں وہ قانونی غیر قانونی ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن وہ جو ٹرافک بلوک ہو جاتی ہے رش پڑ جاتا ہے اس سلسلے میں آپ فیاد صاحب بتائی جو آپ یہ ٹرافنگ کی بات کر رہے ہیں جو روڈ بلوک ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ نے ایک یلو لیند دی ہوئی ہے یہ یلو لیند کے اندر آپ نے یہ جو موٹر سیکل سٹینڈ سارے لیگل سٹینڈ ہیں سارے لیگل نہیں ہیں لورڈ پارکنگ کے پاس کچھ سٹینڈ ہیں کچھ ان لیگل ہیں جو لورڈ پارکنگ والوں نے جو سٹیو صاحب نے ایک لائن دی ہوئی ہے کہ یہ لائن کے آپ نے باہر نہیں آنا اب جو ہمارے یہاں پہ ہالوڈ پہ ماشاءاللہ جو مافیا گروپ ہیں جو یہ سٹینڈوں کا جو قبضہ کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ انہیں روڈ بلا کی ہوئی ہیں حاصل پرابلم ہماری یہی ہے یہ لیند کراس کر کے ایک کی بجائے تین تین لینے لگا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ مافیا جیسے عمران خان صاحب کے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے قابو میں بھی نہیں آ رہا ہے سار انشاءاللہ یہ عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آجتہ آجتہ یہ مافیا جو ہے وہ بلکل قابو آئے گا اور کنٹرول بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ روڈ جو ہمارا ہے رمہ دمہ بلکل صحیح چلے گا یہ بہت شکریہ ہے یہ جو ہائی کورٹ کے حکم پہ دو ہزار روپے فائن وہ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا اور یہ جو دو ہزار روپے فائن کیا ہائی کورٹ نے تو اس سلسلے میں آج ٹریفک والوں نے یہ روڈ بلوک کر دیا بلکل کہ ون وی حال روڈ پہ آپ نہیں آ جا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ خوش ہیں یا آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے ویسے باہر مین روڈ پہ تو یہ چیز سمجھ جاتی ہے لیکن ہارڈ روڈ کا تنگر آگے پہلے بہت رست ہے تو اس طرح تو یہاں پہ تو نہیں اچھا لگتا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے باہر کے جو مین روڈ سا وہاں پہ تو سمجھ جاتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے ون میں نہیں آنا چاہیے اس میں خود کو بھی مسئلہ ہے اور آگے کسی جان کا بھی مسئلہ ہے اس لئے بہت شکریہ ہے یہ کیا ہوا ہے آپ کو جانے نہیں دیا آگے انہوں نے میری انڈوی دیا ہے اچھا آپ بات کر لے یہ آپ کو جانے نہیں دے رہے آگے پتہ نہیں کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں آپ کو نہیں بتا کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں ہم تو بھی ہیں آپ کے سامنے نہیں میں نے بتایا نہیں آپ کو دو ہزار پے کا چلان ہے ون میں جانے کی وجہ سے میں نے بھی کیا ہے میں نے بھی کیا ہے آپ کبھی ہو گیا وہاں دو ہزار پے کیوں کی آپ اندر چلے گئے تھے نہیں نہیں وہ در وہ در باہر رہت ہے ون میں پہ ہے یہ ون میں ہم نے کم پہلے لی ہوا یہ وان میں بانتا ہی نہیں یہ سٹوہ سٹوہ آپ کھل کے بتائیں یہاں پہ آپ کا کہنا یہ ہے کیا کہ یہ کے ہیں میں بانتا ہی نہیں ہے جس پہ یہ کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ بانتا ہی نہیں ہے یہ بازار پہ، ترین میں اس دلو نہیں ہوتا ہے کھل حوصلہ بانو میں تو چلان یہاں پہ کر دی ہے دو ہزار کا اور آپ کے پہ علاوہ کھل کر رہے ہیں کارے ہیں سب کو کارے ہیں جب انوں نے کیا انہوں نے کر رہے ہیں انہوں نے یہ لہا کہا یہ ایک اور جیونے وان۔ بینر پاڑ ہو گیا جی بینر پاڑ ہو گیا اچھا بیریئر پاڑ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا مطلب آپ کے خیال میں یہ ون وے نہیں بنتا ہے بے شک نہیں ہوا چلے ہو جائے گا نہیں ہوا ہے تو اچھا بیسے مطلب آپ کے خیال میں یہ اچھا اقتام ہے یہ جو ٹریک 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 رکے ہوا چلان کروا کے مسکرہ رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے تھا ٹریک والوں کو کہ مہمان آیا کوئٹا سے دوسری صبح سے آیا ہونا ہے تو برائے مربان ہے آپ ہمارے ساتھ پھر چارہزار کی بجائے انہیں دو ہزار کر دیا نہیں جب ون وے کا تو ہے ہی دو ہزار ہے تو چار ہزار کیوں تو ہونے کہا تو لیسنس نہیں دھنا اچھا لیسنس بھی نہیں تھا اس وجہ سے دو ہزار کروا دیا تھا اچھا نہیں ویسے انہیں اجازت نہیں ہوتی ہے دارے کی طرف سے ڈبل کون چلان کرنا چاہیے نا مگر اتنا نہیں ہونا چاہیے ایک غریب کے پاس ہوگا یا امسور ایک امیر بندے کے پاس ہوگا غریب بندے کے پاس تو نہیں ہوں کیا کرے گا تو دو ٹو ہزار زیادہ بھارہ اب ہدا ہونا چاہیے نا چلان ہوں ناچوا سویسنا جائے سے پہلے تھا وہ اتنا صحیح ہے دوہزار تو پورا ایک دن کا چار دن کا جاڑی نہیں ہے بارال غریب بندے کے لیے تو وہ عمیری کے لیے بہت زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو دوہزار پہ چلان بھرے گا تو دوبارہ غلطی نہیں کرے گا سنیں 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 وہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا اور دیکھنے والا سننے والا جو ہے جسے پتا چلے گا میں خود میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جس دن سے دوہزار چلان رانگوے پہ ہوا ہے میں رانگوے خود بھی نہیں کیا ہوں علانکہ میڈیا سے تعلق ہے لیکن میں نہیں کیا رانگوے بارال جو دوہزار رپے چلان ہو کہ وہ آئندہ خیال کرے گا کیونکہ پہلے میں بھی خیال کروں پہلے بھی میں بھی آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اقدام ہے ٹھیک ہے یہ اقدام ٹھیک ہے مگر اتنا زیادہ نہیں زیادہ نہیں ہونا ہے تو وہ زیادہ ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہونا ہے